اسلام علیکم دوستو وائس اف امریکہ سے میں ہوں ساکر بود اسلام اور میرے ساتھ آج دکٹر فاطمہ سید ہے جو کہ ایک ہسپیٹللسٹ ہے امریکی ریاست میلینڈ کے ایک ہسپیٹل میں اور اس وقت جبکہ امریکہ میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرونا وائزز کے کیسز ہو چکے ہیں آج ہی ڈاکٹر انٹرنی فاؤچی جو کہ نیشنل انسٹیوٹ اف ہیلتھ کے اور لیڈنگ ایکسپرٹ ہے انفیکشیس ڈیزیزز کے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں امواد ایک سے دو لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہیں اور کیسز کئی ملین تک جا سکتے ہیں دکٹر فاطمہ سید جو فرنٹ لائن پہ کرونا وائزز جنگ میں کام کر رہی ہیں ہسپیٹل میں ان سے ہم بات کریں گے کس قسم کی احتیاطی تعدابیر اختیار کرنی چاہیے ڈاکٹرز کو اور عام لوگوں کو اس وقت میں اور جہاں پہ امریکہ میں کیا چیز مختلف کی جا رہی ہے اب جب کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں ڈاکٹر فاطمہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہسپیٹلیسٹ کا کام کیا ہوتا ہے سلام علیکم ساکیب میں انٹرم میڈیسن ڈاکٹر ہوں اور ہسپیٹلیسٹ کا مطلب ہے کہ میں خالی ہسپتال میں کام کرتی ہوں میرے کوئی آگ پیشنٹ کلنک نہیں ہے اور میں پیشنٹس کو فرم دی ایجز آف ایٹین آن ورڈز میں کیونکہ ایڈالٹ ہسپیٹلیسٹ کو ایڈمیٹ کرتی ہوں جب ای آر ہمیں بلاتا ہے تو ہم جا کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کو ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں اور ان کو فلورز پر ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو دسچارج کرنے میں ہم پھر ہیلپ کرتے ہیں اور پھر فائنلی دسچارج ہم لوگ کرتے ہیں ہسپیٹل میں آنے والے لوگوں کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھتی ہیں تو اس وقت جبکہ کرونا وائرس پینڈیامک پوری دنیا میں پھیل رہی ہے بہت تیزی سے بلکہ پھیل چکی ہے ان حالات میں ہسپیٹل میں کیا چیز مختلف کی جاری ہے آپ جیسے ڈاکٹرز کو جو کہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے لیے کس قسم کی احتیاطی تدابیر ہسپیٹل میں اختیار کرنے کو کہا گیا سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ دو ہفتے پہلے کمپلیٹلی بلکل ایک مختلف دنیا تھی اس کے بعد سے روز بھروز مختلف تدابیر کیے جا رہے ہیں ہمیں روز ایک صبح ایمیل آتی ہے گروپ ٹیکس پینسج آتا ہے اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آج نئے ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنی ہے روز ہماری میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم انفیکشنزیز سپیشلیس ہاسپیٹل کے ہیڈ سارے ڈاکٹرز بیٹھ کے اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کیا نئی چیز اختیار کرنی ہے تو جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نئی چیزیں ہوئی ہیں سب سے پہرے تو پرسناٹ پروٹیکٹڈ ایک ویپمنٹ سب سے امپورٹن چیز ہے ہمارے لیے اب جو ہمارے کرنٹ ہاسپیٹل میں گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جو نون کوویڈ سسپیکٹڈ پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی آپ کو ایسے ایکٹ کرنا پڑتا ہے کہ جیسے ان میں سے بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے کیونکہ کوویڈ جو ہے وہ انلائک فلو یا اور بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بہت آپ کو اس میں جو انکیوبیشن پیریئیڈ ہے وہ لنبا ہوتا ہے تو لوگ آپ کو صحیح لگ سکتے ہیں لیکن ہوتے وہ بیمار ہیں مسئلہیت کے طاعت کے اگر آئے ہے کوئی سیلولائٹس کے ساتھ آئے مطلب سکن انفیکشن کے ساتھ لیکن اصل میں ساتھ ساتھ ان کو کوویڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم اپنے آپ کو اور اپنے باقی مریضوں کو پروڈیٹ کرنے کے لئے فیس شیلڈ پہنتے ہیں اور ریگولر فیس ماس پہنتے ہیں اور گلاوز پہنتے ہیں ایسے ہر مریض کو دیکھنے سے پہلے ہسپتال انٹر ہوتا ہے اور پھر جو کوویڈ کے سسپیکٹس ہیں ان کے لئے تو بہت ہی زیادہ اتحاد ہوتی ہے ان کے لئے ہمیں دو طرح کے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ پورا جو ایکوپمنٹ پہننے کے لئے اس کا ایک N95 کا ماسک ہوتا ہے اس کے فیس شیلڈ ہوتی ہے ایک ڈبر گلاوز ہوتے ہیں اور خاص سے گاؤن ہوتا ہے جو آپ خود نہیں باند سکتے جو آپ کے جو بڈی ہوتا ہے وہ آپ کو باندتا ہے اور اندر جو کمرہ ہوتا ہے وہ بلکل جساں ٹی بی کے مریضوں کا کمرہ ہوتا ہے اس طرح کا کمرہ ہوتا ہے اس میں سے خالی آپ ایک بندہ جا سکتا ہے اندر اور وہ جا کے یا دو بندے جائیں تو بلکل بند ہوتا ہے کمرہ اور وہاں جا کے پھر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بہت اتیاز سے اگزیمن کرنا پڑتا ہے مریض کو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ پھر سرجکل ماسک پہنے اس کے بعد جو آپ اگزیمن کر لیتے ہیں اور آپ نکلنے کے لئے تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ پہلے جو آپ کا بڑی ہوتا ہے کوئی اور نرس یا کوئی اور ڈاکٹر یا کوئی ٹیک بو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو اندر ہی آپ پہلے اپنے گاؤن اتارتے ہیں ایک گلاب اتارتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں کو آپ کے دوسرا گلاب اتارتے ہیں اور آپ کی پھر شیل کو وہ کرتے ہیں سٹریلائز کرتے ہیں تو اس پورے طریقے میں کوئی بہت ٹائم لگ جاتا ہے کوئی میرا خواہ سے آدھا گھنٹہ تو آپ کو لگتا ہے حالی گاؤن اور انگاؤن کرنے میں اور ماسک باہرہ اتارتے ہیں صحیح تو یہ جو طریقہ کار ہے اختیار کیا گیا ہے تاکہ کہ ڈاکٹرز اور نرسز اور جو کنپاونڈرز جنہیں پاکستان میں کہا جاتا ہے یا جو ہلپرز ہوتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ نہ ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے لیکن اگر ان تمام ہفاظری تذابیر کے باوجود ڈاکٹر یا نرس یا بڑی یا ٹیکس جو آپ کے سٹاف ہے اس میں سے کوئی انفیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا پرسیجر کیا جاتا ہے پرسیجر یہ ہوتا ہے کہ فرص کریں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں پہلے تو یہ بہت ہماری آپ نے دیکھا ہے بہت ہی زیادہ یہ سخت طریقیں احتیاج ہوگی ہیں لیکن اگر کوئی ویسے ریگلر کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہے جس کو ہم سسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ ایکسپوز ہو گئے اور آپ فرص کریں میں ایکسپوز ہو جاتی ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں کام کر رہی ہوں مجھے فون کال آتی ہے کہ آپ کو ہسپٹل سے کہ آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو پھر ایک سیریز آف ایونٹ چلتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ کام پہ نہیں آسکتے جب تک آپ آپ اپنی پیشنل ہیلتھ کو فون نہیں کرتے اپنی پیشنل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کو پھر بتاتا ہے وہ ہماری ایک برانچ ہوتی ہے جو یہ ساری بیماریاں اور اسنا کی سکرین آؤٹس کے لیے وہ آپ کو ہلپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر تو آپ کے سمٹمز ہیں تو پھر تو آپ کو فورا جا کے آپ کو درائیب تھو ٹیسٹ کرانا پڑتے ہیں آج پر درائیب تھو ٹیسٹ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے ہسپٹل میں جو بہت ہی کنوینیٹ ہے اور پھر آپ کو گھر پہ رہنا پڑتے ہیں جب آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے اگر کوئی سمٹمز نہیں ہیں تو آپ کام پہ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو قارنٹین سٹرکٹلی کرنا پڑے گا اور قارنٹین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بالکل ہر ایک سے گھر میں دور رکھنا پڑے گا آپ کو کھانا اپنا پینا ہر چیزہ لیدا رکھنی پڑے گی اور کہیں بھی جاتے ہوئے ماس پہنا باہر آپ نکر دیں نہیں سکتے لیکن اگر آپ گھر کے اندر بھی کہیں نکلیں کمرے سے تو آپ کو ماس پہنن کے نکرنا پڑے گا تو پھر اس کے بعد جب آپ کو اگر سسپیکشن بھی ہو یا شک بھی ہو کہ کوئی انفیکٹیڈ ہے تو پھر بھی یہ احفاظی طدہ بھی اتیار کرنی چاہیے جی ہر کیس بہت انڈویجول ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی گائیڈلائنز چینج ہوتی جا رہی ہیں کہ جو کل گائیڈلائن تھی وہ آج گائیڈلائن لیکن اگر کوئی سسپیکٹیڈ ہے اور فرض کریں کہ ان کا وہ ویسے ٹھیک ہو گئے پہلے تو تھا کہ فورٹین ڈیز اف کورنی آج کل انہوں نے آج کل جو ایز اف ٹوڈے یہ ہے کہ اگر آپ سسپیکٹیڈ ہیں اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیڈلائی ہے تو آپ اپنے پورے ماسک وغیرہ پہن کے آپ کام پہ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سسپیکٹیڈ ہیں اور آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں اور ٹیسٹ نیگٹیڈلائی ہے تو پھر بھی آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خرد پہ رہو جب تک آپ دن کا کورنٹین ہے جب تک سمٹمز ختم نہیں ہو جاتی ہیں آپ اس وقت تک کام نہیں کر سکتے سیونٹی ٹو آورز سمٹمز کے ختم ہونے کے بعد آپ اسے پہلے کام پہ نہیں جا سکتے صحیح تو یہ اور پھر گھر والوں کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بالکل دوری خیار کرتے ہیں اور سوسل ڈسنسنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باہر نہیں جا سکتے تاکہ عام لوگوں تک بھی آپ یہ بیماری نہ پہنچا سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں تو یہ تو بات ہوگی کہ یہاں پر جو حفاظتی تضا بھی اختیار کریں اب پاکستان میں چونکہ ہلتھ کر کا سسٹم ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے وہاں پر ہسپٹلز کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس اتنی ایکوپمنٹ نہیں ہے تو وہاں پر ڈاکٹرز کو آپ کیا سجیست کرنا چاہیں گی وہ لوگ جو فرنٹ لائن پر ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کیا میسج یا کیا ایڈوائیس کرنا چاہیں گیا دیکھیں ایکوپمنٹ کے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے جو صحیح پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوتی ہے ان نائنٹی فائل ماسک یا پیپر یا جو رسپریٹر کے بغیر جو آپ نہیں جا سکتے بگوز یہ دراپلر سسپیکٹڈ ہے کہ یہ ایر بان ڈیزیز ہے ابھی ہمیں ہمیں ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن نہیں ہے تو اس کا تو ہونا لازمی ہے اب آپ ویسے گائیڈلائن سی ڈی سی کی دیکھیں تو ان میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے نائنٹی فائل تو یو گن ویر ایڈوائیلر ماسک یا یہاں تک آب ہے کہ بندینا پہن سکتے ہیں ہوایور یہ ہے کہ جو آپ نے اگر صحیح طرح پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھل تو آپ کو ماسک پیس شیلڈ اور پروپر گاوننگ اور ڈبل گلاو پہن کی کرنا پڑے گا ویسے اگر آپ ریگلر لی پھر رہے ہیں تو ہیڈوائیلر آپ بتا دیں جن کو جو ہیلمٹ کی طرح ہوتی ہے جس سے آگے ایک شیشے کی ہوتی ہے سیور لگا ہوتا ہے تاکہ آپ تک کوئی چیز آپ کے چہرے گوڑا چھو سکے جی چہرے کو جیسے کوئی خانستہ ہے تو وہ ان کی جو ڈرابلٹس وہ ہر ہیں وہ آپ کی آنکھوں پہ بیماری آنکھوں کے طرف بھی جا سکتی آپ کی آنکھوں پہ یا ناک پہ یا آپ کے موہ پہ تک پہنچ سکے اور آپ کے ماسک کو بھی پروٹیکٹ کر کے رکھ سکے اور پھر ریگلر ہینڈ واشنگ اور سوشل ڈسٹنسنگ ناٹ جسٹ باہر جا کے بر آپ اسپطال میں بھی ہیں تو آپ کو اپنے جو وہ ورکرز ہیں ان سے بھی آپ کو ایک سکس فیٹ کا ڈیفرنس رکھنا چاہیے بکر آپ کو نہیں پیدا کہ کون انفیکٹر ہے کے نہیں صحیح تو یہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر کس قسم کی احتیاطی دعویر ہے اور کیوں یہ ضروری ہے اور کیسے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے آخر میں آپ کوئی میسیج دیونا چاہیں گی جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں اور جو لوگ اس فائٹ سے گزر رہے ہیں کرونا باعث کے خلاف ہر روز کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے ان کو کچھ کہنا چاہیں گی میں کہنا تو بہت کچھ چاہوں گی لیکن میں تھوڑا سے آپ کو سب کو بتا دوں کہ میری تجاہ ہے کہ پلیز اس کو بہت سیریس لی لہیں this is real ہم یہ روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ سوشل دسٹنسنگ کریں اپنا ڈسٹنس رکھیں لوگوں کے پاس ہائے ہینڈ واشنگ کریں اپنے کپڑے علیدہ رکھیں اگر آپ کو سسپیشن ہے بیمار ہیں تو آپ اپنے آپ کو علیدہ رکھیں یہ بہت ہی ضروری ہے اگر ہمارے پاس وینٹلیٹرز نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کی جانے نہیں بچا سکیں گے اور پھر ہمیں بہت بہت مشکل ڈسیجنز لینی پڑیں گی کہ ہم کس کو بچائیں کس کو نہ بچائیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر ہیں تو بہت مشکل ہے اپنی پیملی سے اپنے آپ کو کوشش کرنا کہ سپائی رکھنا اپنے آپ کو کپڑے ہسپتار کے کپڑے وہیں اتار کے چینج کرنا نہانا ہاتھ ہونا اور کوشش کریں بہت مشکل ہے لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ اپنی فیملی سے خاص طور پر جو ایلڈرلی ہیں ان سے پرے رکھیں تو بہتر ہے اور جب میں آخری بات کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ ایسے مشکل وقتوں میں انسان بہت سٹریس میں ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیمار ہوتے ومرتے وے دیتے ہیں تو اپنی میٹل ہیلپ کا خیال رکھیں آپ میڈیٹیٹ کریں دعا کریں جو آپ کو چیز ہیلپ کرتی ہے نماز پڑھیں ایکسرسائز کریں فریش ایر لیں کھانے کا خیال رکھیں اور یہ ہے کہ اپنی بلیکسنگز کاؤنٹ کریں زندگی کا بیسے بھی پتا نہیں ہے تو یہ اس چیز کے ساتھ پھر آپ جب جائیں گے تو آپ کی امیونٹی بھی جو ہے وہ پر کرا رہے گی تینکیو ڈاکٹر فاطمہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تینکیو تینکیو